سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے لیے آئیے جامع ترمزی میں روایتِ لوکان آبادی نبی لکان عمر کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس لائق تھا کہ اس پر نبوت کا تاج رکھا جاتا کندے اس قابلیت اور صلاحیت کے مالک تھے کہ ان پر تمغہہ نبوت سجائے جاتے یہ عمر فاروق ہے اس کے لیے کان کثیر البقا فی یوم القیامہ قیامت کے بارے میں عمر فاروق زیادہ رونے والے بندے تھے کثیر البقا زیادہ رویا کرتے تھے فاروق عاظم جس کے ایک کوڑے پہ زمین کا زلزلہ رکے جس کی آواز ساریہ بن زنیم تک ہواہیں لے کر چلے جس کی چادر سے ہرہ کی آنکھ بجے جس کے خچ دریائے نیل چلا اور قیامت تک چلتا رہے کان کثیر البقا وہ اس مسئلے پر زیادہ رونے والے تھے اللہ کے قرآن کی آیت پیش کرتے فَلْيَزْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِیرًا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ آخرت کے لیے رونے والے زیادہ بنو ہسنے والے کم بنو آخرت کیتنی فکر حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے شہادت سے پہلے کی بات ہے بیٹے عبداللہ نے گود میں اپنے ابو کو سر رکھا ہوا تھا وفات سے پہلے فرمان لگے کہ بیٹا میرے سر کے نیچے سے اپنے گود نکال لو زمین پر رکھا سر اور مٹی پر اگڑ کے کہا عمر اگر رب تجھ راضی نہ ہوا تیری زندگی برباد ہو گئی جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر شیطان بھی اسے دیکھے نا وہ راستہ بدل دیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے وہ اپنے اللہ سے اتنا لاؤ لگائے ہوئے ہیں جب امیر المؤمنین بنے تو صحابہ اکرام سے مشرع کر کے پوچھا کہ شیطان بہت ظالم ہے کسی موقع پر کہیں مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے تو کوئی ایسا جملہ مجھے بتاؤ جو میں اپنے سامنے لکھوا لوں یا اپنی انگوٹھی میں کندہ کرا لوں جب کوئی مسئلہ ایسے ڈگمگانے والا آئے کوئی فیصلہ آئے جس پر میرا کوئی جی للچائنے لگے تو میں اس کو دیکھوں اور مجھے اللہ یاد آجائے اور میں وہ دنیا کی چیز چھوڑ دوں تو صحابہ کے مشرع سے ایک لفظ لکھا گیا تھا اے عمر موت کو یاد کر لو یہ بہت بڑی نصیت ہے یاد لو تو عمر کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہوتا تھا